ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز راکنگ سٹار یش یعنی کہ ہمارے راکی بھائی کی اپ کمنگ دو موویز آنے والی ہے ٹوکسک اینڈ رمائن دونوں کو ہی لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹس آئی ہیں اور اگر میں یہ بولوں کہ یہ اپ ڈیٹ خود راکنگ سٹار یش کی طرف سے آئی ہیں یا انہوں نے جو کیا اس کی طرف سے آئی ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا اور میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دوں میں جو ابھی آپ کو اپ ڈیٹس دینے والا ہونا یہ اپ ڈیٹس سننے کے بعد جتنے بھی راکنگ سٹار یش کے فینز ہیں ان کا سینہ گرد سے چوڑا ہو جائے گا کہ بھائی ہم اسٹار کے فینز ہیں یار کمال ہو گیا کمال کر دیا اب دیکھو ٹوکسک جو ہے ٹوکسک وہ راکی بھائی کی پروپر فلم ہے پروپر مطلب آپ سمجھو کہ راکی بھائی ہی بنا رہی ہے بھلی کیوین پروڈیکشن ہے بھلی بھائی صاحب اس کے ساتھ نا وہ گیتو مہندہ صاحب وہ ڈائریکٹر جوڑی ہے لیکن بسیکلی فلم پروپر طریقے سے وہ کس کی ہے راکی بھائی کی ہی ہے بٹ ناؤ یہاں پر امپورٹنٹ سوال کہ بھائی صاحب رامائن میں نے آپ کو کوئی بہت پہلے اپنی کسی ویڈیو میں بتایا تھاٹ سے دس دن پہلے یا بیس دن پہلے کہ بھائی رامائن کے اندر صرف وہ فلم نیتیش تیواری کی نہیں ہے جی میرا بھائی وہ فلم صرف نیتیش تیواری کی نہیں ہے اس میں راکنگ سٹار یش کا بھی حصہ ہے حصہ مینز کہ کوئی پروفٹ شیئر ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا ناؤ جو نیوز ہے اس کی اکورڈنگ رامائن کے کو پروڈیوسر ہے بھائی صاحب راکی بھائی کو پروڈیوسر ایک تو بڑا پروڈیوسر ہے اس کے نیچے کو پروڈیوسر ہے اب دیکھ لو اور ویسے بھی میں نے جب فرس ٹائم سنا تھا کہ راکی بھائی رامائن میں آنے والے ہیں تو ایک دفعہ میں بھی ہل گیا تھا کہ راکی بھائی رامائن تو پولیوڈ کی فلم ہے تو راکی بھائی نے تو بولا تھا کہ میں اپنی ہی انڈسٹری کو اوپر لے کر جاؤں گا تو یہ کیا سین ہے تو دیکھو اب نیوز آ رہی ہے کہ راکی بھائی نے ایسی ہی ایسی ہی نہیں بھائی صاحب انہوں نے رامائن کو ہاں کر دیا تھا کہ نیتیش تیواری ان کے پاس گئے ہیں کہ میں آپ کو پچاس کروڑ دوں گا سو کروڑ دوں گا آپ نے میری مووی میں بھائی صاحب راون کا رول کرنا ہے یہ ہو نہیں راکی بھائی بہت تیز ہے وہ پروڈیوسر ہے جتنا نیتیش تیواری فلم کے بارے میں سوچیں گے کریں گے اترا ہی راکی بھائی بھی کریں گے اور انہوں نے کیا ہے بہت بڑی اپ ڈیٹ کمال کی اپ ڈیٹ میں وہ اپ ڈیٹ آپ کو دیتا چلوں راکی بھائی گئیز ان کے ساتھ مل کر یعنی کہ راکی بھائی بھی ان کو لے کر آئے ہیں رامائن فلم کی پروڈکشن کے لیے رامائن فلم کو پروڈیوس کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے کمال کر کے رکھ دیا ہے نمت ملہوترا پرائن فوکس انڈیا کے بھائی صاحب جو پروڈکشن ہاؤس کے جو سی ہوں ہیں ان کو لے کر آئے ہیں آن بورڈ راکنگ سٹار یش کس کو پروڈیوس کرنے کے لیے رامائن کو پروڈیوس کرنے کے لیے گئیز اتنا نہیں جو اس کے ساتھ نیوز ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ڈینیک ڈینیک کمپنی ہے یہ کمپنی پہنے بھائی صاحب کیا کرنے والی تھی انہوں نے ٹاکسک کے لیے رہ دی ہوئے تھے ٹاکسک کے اندر جو وی افیکس ہوں گے ٹاکسک کے اندر وی افیکس ڈینیک کمپنی جو ہے نا وہ بھائی صاحب بنائے گے اور یہ بات ابھی کی نہیں ہے یہ دیکھو 14 اپریل 2022 میں KGF چپٹر 2 آئے تھے تب سے لے کر ابھی تک راکنگ سٹار یہی سب تو کر رہے تھے کہ میری فلم کیسی ہوگی اس میں وی افیکس کون سی کمپنی ڈیزائن کرے گی کس طرح سے ڈیزائن کرے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ جو ڈینیک کمپنی ہے یہ کافی پہلے سے ڈیسائیڈ ہے کہ بھائی یہ کمپنی ٹاکسک فلم کے اندر جو وی افیکس ہے وہ دے گئے لیکن ناو جو امپورٹن نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ڈینیک کمپنی ہی رامائن کے اندر بھی وی افیکس دینے والی ہے اور جس لوگوں کو اس کمپنی کا نہیں پتا میں ان کو بتاتا چلو ابھی ڈیون پارٹ 2 آئی تھی بہت بڑی ہائیلی لیول پر بھائی صاحب ہٹ رہی تھی اس کے اندر جو وی افیکس جن لوگوں نے دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا جس کا وی افیکس کس لیول کا تھا بھائی تو ان کا ڈینڈیون پارٹ 2 کا جو وی افیکس ہے وہ بھی ڈینیک کمپنی نے بنایا ہے اور گوڈزیلا ایکس کانگ یہ بھی بہت سے لوگوں نے دیکھ لی ہوگی بھائی صاحب چھوڑو ڈینڈ پارٹ 2 کو آپ گوڈزیلا ایکس کانگ کے وی افیکس دیکھ لینا اس کے وی افیکس بھی ڈینیک کمپنی نے بنایا ہے اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر جو کہ مجھے پرسنلی بتاؤ تو بہت اچھا لگایا ہے وہ پتا ہے کیا ہے کل کی ڈارلنگ پرباز کی اپکمنگ فلم انڈیا کی بیسا بہت بڑی فلم یا میں اگر یہ بولو کہ انڈیا کی ابھی تک کی سب سے بڑے بجٹ کی فلم کل کی 2898 ایڈی کی بھی جو وی افیکس ہے وہ کس کمپنی نے بنایا ہے دینیک کمپنی بینے تو یہاں سے نہ اب ایک امپورٹنٹ چیز میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کیونکہ رمائن بھی بہت بڑی فلم ہے توکسک بھی بہت بڑی فلم ہے اور دونوں روکنگ سار یشکی ہیں ابھی کل کی کا کیا ہے کل کی یا تو میں 30 کو آجے گی یا 20 جون کو آجے گی یعنی کہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے کل کی نے آنا ہے تو جب ہم کل کی دیکھ لیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیسا بھائیسا وی افیکس ہے کیا وی افیکس لیول کا ہے یا نہیں نہ صرف پبلک دیکھ لیں گی بلکہ جو کمپنیز ہیں جو ڈائریکٹرز ہیں پروڈیوسرز ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے اور انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں بھئی یہ موویز یا یہ کمپنیز ہماری موویز کے لیے بلکل بھی ٹھیک ہیں یا نہیں تو گیس یہ راکنگ سٹار یش لے کر آئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کس قدر ہائیلی ٹاپ نوچ لیول پر جا رہا ہے تو اس بندے کی دو فلم آ رہی ہیں ٹاکسک رمائن یہ ان دونوں موویز میں صرف ایکٹر نہیں ہے بلکہ کو پروڈیوسر ہی ہے اور ٹاکسک تو چلو اپنی فلم ہے یہ اسی طرح سے کر رہی ہیں جیسے شاروک خان کرتے ہیں شاروک خان کی اپنی کمپنی ہے بی ایف ایکس کی یعنی کہ ریڈ چلیز جو کی موویز بھی بناتی ہے شاروک خان ریڈ چلیز جوان دیکھ لو تو جوان سے شاروک کو کتنا بڑا پروفٹ ہوا ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ جوان کس نے بنائی ریڈ چلیز نے بھائیس ابھی تک کی انڈیا کی بولی ووڈ کی بلکہ بولی ووڈ کی دنگل کے بعد جو سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم ہے وہ جوان ہے اور پھر لاسٹ یئر کی آپ سب کو پتائے کہ آل ٹائم ہائیسٹ گروسر آف دا ائیئر بھی رہی ہے تو بھائی ریڈ چلیز میں بڑھائی تھی ریڈ چلیز ہے بھی کس کی افکورس شاروک خان کی تو شاروک خان نے اس سے کتنا پیسہ بنایا ہوگا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو مجھے لگتا ہے راکنگ سٹار یس جس طرح سے بڑھ رہے ہیں ان سیوچر ان کی بھی کوئی وی ایف ایکس کمپنی ہوگی وی ایف ایکس کمپنی ہوگی تو پروڈکشن کمپنی ضرور ہوگی ناو بھائی سب وہ جو نیوز پہلے آئی تھی کہ راکنگ سٹار یش نے ون ففتی کروڑ روپے چارچ کیا ہے رمائن کے لیے تو گیس وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی ہی نیوز تھی ایون کہ وہ آئی ایک ٹرسٹی سورس تھی لیکن گیس سم ٹائمز ہو جاتا ہے نا کہ میں بھی سوچوں کہ ون ففتی کروڑ کیسے پوسیبال ہے کیونکہ اب نیوز اکورڈنگ رمائن کے تو تین پارٹ ہیں تین پارٹ تین پارٹ کے لیے راکنگ سٹار یش نے ایک سو پچاس کروڑ لیا یا ایک کے لیے یہ تو بڑی کنفیوزنگ نیوز تھی لیکن ناو بھائی سب کو پروڈیوسر ہے تو مطلب اگر فلم ایک ہزار کروڑ کم آتی ہے تو اس میں سے پروفٹ بنے گا تو وہ پروفٹ بھائی سب دیوائیڈ ہوگا تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے راکنگ سٹار یش نے اور ٹاکسک تو گائز وہ تو ایک اللہ دیل آور ہونے والے ٹاکسک اگر بات ہو رہی ہے تو میں فردر آپ کو بتاتا چلوں جو کرینہ کپور والی نیوز تھی almost کیا thousand percent شور ہے کہ کرینہ کپور فلم کے اندر ہیں فلم کے اندر وہ راکنگ سٹار یش کے برادر بھائی کا رول کر رہی ہیں بہن بھائی ہوں گے دونوں اب مجھے لگتا ہے کہ ہوں گی ملعب کے راکی بھائی ہی ہوں گی کرینہ کے کرینہ بہن ہوں گی لیکن کیا پتا یہ دونوں ویلن ہوں ملعب کے دونوں نہیں کیا پتا کرینہ ویلن ہوں ان کے اوپوزیٹ ہوں بھائی ہے تو کیا ویلن نہیں ہو سکتا بھائی صاحب موویز کے اندر ایسا دکھایا جاتا ہے کئی ایسی موویز ہم نے دیکھی ہیں تو کہیں نہ گئی بھائی صاحب راکنگ سٹار اگلے سال می بھی می بھی اگلے سال راکی بھائی کی دو بڑی فلمز ہیں تو جس طرح لازٹ یئر شاروک خان کے لیے بہت بڑا سال تھا تو بھائی صاحب اگلا سال کیا پتا پھر سے راکی بھائی کے لیے بہت بڑا ہو کیونکہ اگر آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں جاتے ہو تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کیجی اف کا تھا بھائی صاحب کیجی اف نہیں سب سے زیادہ پیسے کمائے تھے تو بھائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں جوانے سب سے زیادہ پیسے کمائے تو کیا پتا نیکسٹ بھائی صاحب ٹوئنٹی 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 ٹائ parano میں مینی مینی پوسیبلڈیز رمائن سب سے زیادہ پیسہ کمائے اللہ حرم ٹوئنٹی 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 ٹا いسا بڑی بڑی موویز ہیں ووڈی ٹوو بیٹی ہے بھائی صاحب سالا ٹو بھی آئے گی اس کے علاوہ سلمان ہان کی فلم سکندر ہے تو کہیں نہ کہیں بھائیس آپ دیکھنا ایپورٹرین ہوگا لیکن فیل آل کیلئی یہ تک ہی خود سابق کو ویڈیو پسند اگلی کو لائک کرو چنل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی مرد تینکس فرو آچینگ